ایک آدمی قرضہ لے کہ حج یعنی کیوں نہیں کر سکتا لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا کہ قرضہ دے حج اس پہ فرض ہے جس کے بعد طاقت ہے جب طاقت نہیں ہے حکم دلی کے قرضہ دے اب اگر کوئی اپنی محبت میں عشق میں کرتا ہے تو اللہ قبول فرما ہے حیض کی حالت میں عورت مکہ میں کیا کر سکتی ہے وہ حرم کے باہر میدان میں بیٹھی رہے جہاں سے کعبہ نظر آئے دیکھتی رہے اللہ اللہ کرتی رہے اللہ کا ذکر کرتی رہے تو سب کچھ کر سکتی ہے اور اس کے لیے وہی عجر ہیں جو باقی لوگوں کے لیے الحمدللہ بھی کہہ سکتی ہے کھانا کھایا تو اس کے بعد وہ شکر بھی ادا کر سکتی ہے بارہ چار دن میں جتنے ہیں جب تک حید ہے وہ اندر نہیں آسکتی نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ توافظ ان باتوں کا غم نہ کیا کرو میری بیٹی یہ اللہ نے لکھا ہے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر یہ لکھا ہے جب حج پہ حضور جا رہے تھے بلی عائشہ کو حید آگئے اس میں کیا ہے حضور نے محمد چلو سب کچھ کرو اللہ السلام نماز اور توافظ نہیں کر سکتی ہو باقی بینا چلو منذر فار فار ذکر لبین سب جائے اس میں کوئی غم نہ کیا کس آیا ہے مجھے حید آگئے کیا ہوگیا ہے ایک آدمی نے عمرے کا دواف کیا صفہ ملوا کیا اور پھر حلق نہیں کریا ایرام کھول دیا اور پھر لیکن کتنی دیر بعد اگر تھوڑی دیر کے بعد کٹا ہے تو کوئی دم نہیں اگر پورا دن گزر گیا رات گزر گئی پھر دم دینی پڑے کی میہ بی بی حج پہ آئے تھے تواف الودا نہیں کیا تواف الودا سے بی بی حرام نہیں ہوتی تواف زیارت نہ کرے تو بی بی حرام ہوتی ہے تواف الودا نہیں کیا تو دم دینے بس موبائل فون پہ ایڈوانس پندرہ روپے لینا ایڈوانس رقم لینے پر تین روپے کا پتہ نہیں کیا ملتا ہے وہ حرام ہیں بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں اللہ سب کو کامیاب فرمائے ایک عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر مرا کرتی ہے بلکل نجائش ہے اس کو تو سفر بھی نہیں کرنا چاہیئے تھا اگر کر لیا ہے توبہ کرے استغفال کرے اللہ ماف کر دے دباب کے پہلے تین چکر میں دوڑے ہاں ہی تین چکر میں ہیں امرہ کرنے کے بعد ٹینٹ نہیں کر آئی بال کٹوائے اگر بال سارے سر سے کٹوائے پھر بھی دم نہیں ہے اگر ٹک لگائے دم ہے ایک آدمی اپنی سادی کو گھر سے نکال کے لے گیا اسے نکاح کر دیا پہلی بیوی کی بین بلکل نکاح ہوتا ہی نہیں جمع بین اور اختین حرام ہیں قرآن پاک کا مطلب ہے کہ دو بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتا اگر اس کو اتنا زیادہ شوق در پہلی بیوی اتناک دے میری بیوی اکثر بیمار رہتی ہے اللہ شفاہ عطا فرمائے ہر مسلمان کو ہر بیمار کو ایک آدمی کتنے عمرے کر سکتا ہے سو کرے ہزار کرے لیکن مکہ میں رہتے ہوئے جتنا تواف زیادہ کرے وہ افزت میں عمرہ ادا کرنے کے بعد محرم کے بغیر عورت تواف کر سکتی ہے آنی کر سکتی ہے یہ دروری تحقیق ہے قباب میں بھی محرم ساتھ ہو میرے ساتھ دو عورتیں عمرے کے لیے آئیں قباب مکمل کرنے کے بعد دو روہ رکعہ نوال پڑھ کر واپس ہوتل چلی گئیں بارک کار دیئے صفا بروادی کیا دم پڑ گئی ایک ایک بکری دم ادا کریں داری کو خداب لگا سکتے ہیں اگر کالا نہ ہو باقی کوئی بھی رنگ ہوئے بچے بھی مارے تھلیس میں ہیں کہ اللہ شفاہ تعافیٰ فرمائے اگر آپ مدینہ منورہ میں ہیں یا راستے میں ہیں سب سے افضل درود ایراہی میں ہیں لیکن جب مواجہہ شریف میں ہوں تو پھر صلات و سلام پڑھیں السلام علیکہ ایوہ نبی کہتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میری بیوی میری ماں ہے بین ہے طلاق بھی دے چکا ہے اب چھے مہنے کے بعد حلالہ جے بغیر دوبارہ بیوی بنا لی بلکل نجاز ہے ایسے آدمی کی پیشے نباز نہ پڑھا کر چونکہ جب تک عورت تین طلاقوں کے بعد حلالہ نہ کرے اگر اس کو یہ گھر میں رکھے گا تو دولو دینا کریں گے دوسرے عمرے کے لیے اعلام کو دھونا چاہیے کوئی ضرورت نہیں پہلے عمرے والے اعلام سو عمرہ کریں عمرے اور آج سے پہلے خیرات کریں آپ کی اللہ تعفیق تو ضرور کریں حکم کوئی نہیں میرا بیٹا بیمار ہے اللہ شفاہت آ فرمائے ایک آدمی سرکاری ملازم ہے خودی ڈفٹی نہیں کر سکتا آپ نے جگہ کسی آل کو لکھ لیں نہیں اگر اجازت دے اس کے کمپنی پھر تو ٹھیک ہے بہترہ نہیں کر سکتا نفلی طواب بچے کے لئے کر سکتا بچے کے لئے ضرورت نہیں نہیں خود اپنے لئے کر کے بچے کے لئے دعا کرو ہاں آخر میں اول ہی دعا کرو یا اللہ اس طواب کی برکت سے میرے بچے کو شفاہ دے کہتے جی کہ اعتماد کے لئے کوئی عمل اللہ کے نام برحسبن اللہ زیادہ پڑھا کرو تو انشاءاللہ ایستہ ایستہ اعتماد پیدا ہو جائے گا ہم لوگ امرے پہ آئی ہیں میں اپنے بیٹے کا نکاح عالم شریف میں کرانا چاہتا ہوں یہاں کسی بھی اپنے پاکستان کے عالم سے کرا لیں کوئی بات نہیں پاکستان میں بہت تفرقہ آبادی ہے مجھے سنت کے مضابق نماز کا پتہ ہی نہیں چلتا نماز پڑھا کرو پتہ چل جائے گا جو باہر کھڑے ہو کے اعتراض کرتے ہیں پڑھتے نہیں پتہ کیا چل جائے گا تم پڑھتے ہو اے جماعتیں ہاں دور پہ تھی بندہ مکہ میں جتے کسی کو بھلنے کیا وہاں رات کو جتے سے احرام باننا ضروری نہیں ہے کوئی دب نہیں نمازی عمرے کے بارے میں ہے کہ کس طرح ادا کریں ابھی تک تم نے کیا کیا ہے تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح کرنا مقال سے احرام بانیں مکہ میں آکے تواف کریں سفاہ دوڑیں بارکتہ ہیں احرام کھول دیں بس اگر آدمی عمرے کے بعد تواف سفاہ کرنے کے بعد سیفتی سے اپنے سر کا خود حل کرنے کوئی حاجز ہے دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ مکہ کے حدود میں ذبہ کر کے غریبوں کو کھلایا جائے ہیں کہتے ہیں کہ کہاں سے جانہر نے بندی ہے اتنی بڑی تم چاہو تو ایک ہزار کٹھا خرید لو نہیں کر سکتے ہو یہ سامنے جو اندہود ہے اسی بلڈنگ میں دوسری مندل میں باقی طرح دفتہ ہے ان کو پیسے دے تو وہ کر دیں طواب کے دوران غیر عورت کو بغل میں ہاتھ ڈال کے الگ کر دیتے ہیں وہ الگ کیوں نہیں ہوتی تو اندر دھکا دینا ہے نا عجب عزود کے بوسے کی اس سے بڑی کیا فضیرت ہو کہ حضور پاک نے بوسا دیا اور جنت کا پتر ہے اور وہ ہے اللہ کے ساتھ یہ تمہارا آہد ہے اور پاہدہ ہے بیت اللہ کی چابیاں بنو شہبی کے پاس ہے جس خاندان کو حضور نے دیا تھا بیٹا بھی مارے اللہ شفاہ دے آرٹیفیشل زیور پہننے جائز ہے ہاں جائز ہے عورت کی نواز بھی ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے اجکہ تو سب کچھ آرٹیفیشل ہے باقی تم زیوروں کے مطلب ہو جائے ہیں ویل ٹیر پہ اگر تواف کرائے جائے تم اپنی نیز بھی کر لو تمہارا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ دم لازم مکہ میں حدود حرب میں دینی ہے مدینہ و نورہ سے واپسی پر میکاد گئے لیکن بیماری کی وجہ سے اعلام نہیں بانا کوئی حد نہیں آپ کی ویڈیوز اور تقریریں جو ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں سنی جاتی ہے اللہ قبول کرے میرے گھر میں کی زیدیں جادو کر دیا ہے آپ سورة البکرہ سارے گھر والے بیٹھ کے پڑھیں دم کریں پانی پر بھی اور وہ پانی گھر میں ڈالیں سب جادو وادو اٹھ جائیں گے نہری ذرین کا عشر جب نکالے چونکہ آپ پیسہ دیتے ہیں جب پیسہ خلط کریں گے تو بیس وائیں سا دیں گے اور بغیر پیسے کے بارش میں ہوگا تو دس وائیں سا دیں گے یا داشت کمزور ہے تو یا قوی یا قوی اللہ کا نام ہے پڑھ کے دعا کیا کریں جنانہ میکاد نہیں ہے لیکن وہاں سے احرام عمر کا بان سکتے ہیں چونکہ حضور نے عمرہ کیا تھا نمازِ وطر تین رکھات ہیں یہ عزام بھی تین پڑھتے ہیں اللہ کے بندے یہ صرف دو پہ سلام پھیل دیتے ہیں ہم سلام نہیں پھیل تو پڑھتے تین ہیں میری بہن کی شادی کو چودہ سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں ہیں پہلے دوری چیک اپ تو کریں نقص کس میں ہیں خاند میں ہیں یا بی بی میں ہیں دیکھ علاج بھی کرائیں اور صدد یوسف پڑھ کے دعا بھی کیا کریں اگر بیٹی خوشک ہو گئی ہے پاک ہو جاتی یہاں ہو جاتی ہے ایک عورت کو مدینہ پاک سے واپسی پہ حید آیا مکہ میں دن بھی کب میں اس عورت کے میکار سے گزرے مجورہ انہیت نہ کر کریں تو اپنا پورا کرنا پڑے گا بس وہ باقی احمد کے نزدی گنجائشیں انہیتی نہ کریں کہتے ہیں کہ علمین و شریف میں میں یہود و نصارہ کا داخلہ تو بند ہے لیکن جو ان کا لباس پہن کے اور ان کی شکلیں بڑھاتی ہیں اللہ ہی دائد دے ہم انہوں ہوتے مسلمان تو ہیں انہوں کو ہم یہودی تو نہیں کہہ سکتے اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا ہے اگرے دن احرام باندھ کہ صرف بیت اللہ کا دواب کریں نہیں وہ جوٹی بات ہے عمرہ تو نہیں کر رہا نسیان کی بیماری میں بھی ہوئی یا قبیوں پڑ کے دعا بانگے اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے لیکن زندہ ہے اس کی وجہ سے عمرہ کر سکتے ہاں کر سکتے تبلیغ آدھ چار بجے عمرہ کیا ہے جو سی دفعہ میں بال کٹوانے ہیں بلکل کٹوانے ہیں نہیں کٹاؤں گے دم پڑے دی بال نہ بھی ہوں اس طرح پھروائیں کوئی آدمی عمرہ ویدے پہ آئے اور چھپ کے یہاں رہے پکڑا کیا تو پھر اگلا پچھلا دینا پڑے گا دیتے رہے گے چلے جائیں ٹھیک ہے جی میں عمرہ پانی آپ نے مجھے بتا دیا اس کا ترقیب استعمال دوائی کا نمازی یا سواد ایک لاکھ کے برابر ہے اکیلے پڑھو جماعت کے ساتھ پڑھو کہ تو اور بڑھ جائے گا میرے بھائیوں کے رشتے کے لیے اللہ سب کے رشتے اصال کرے اگر شوہر اپنی آلیہ کے ساتھ تواف کر رہا ہے آلیہ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو شوہر وضو کرانے کے لیے اہلیہ کے ساتھ جا سکتا ہے جائے گا لیکن پھر آگے دوبارہ اقتداء سے تواف شروع کریں گے تواف میں قرآن شریف آج میں لے کے پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور عورت کو ہوتل کے کمرے میں نماز پڑھنے کا سبب بلکل ہوتل کے کمرے میں بھی انشاءاللہ لاکھ مینے کا قوم کے مشترکہ جنگلات ہیں چند لوگ قوم کی اجازت کے بغیر فروغ کرتے ہیں اپنے لیے کمیشن لیتے ہیں بلکل حرامہ چوری ہے بنگ سے گاڑی لیز پہ لینا نجائز ہے جب دعود رہ السلام تلاوت کرتے تھے ہاں پہاڑ بھی ذکر کرتے تھے اور پرندے بھی کھڑے ہو جاتے تھے حاج میں طواب الویدہ واجب ہوتا ہے عمر میں نہیں ہوتا ہے جب چاند گرہن ہوتا ہے تو حاملہ عورت کہتے ہیں کہ وہ کو کوئی بات نہیں دلکل جو کی قصے ہیں یہ ہندو انہیں بنائے ہوئے ہیں عمرے کے طواب کے بعد منتظم سے چمیٹ کے دعا کی کوئی حاج نہیں ٹھیک ہے نفلی طواب میں حجر اسود کا استقبال ہے بلکل ہے دوسرا احتیسہ عمرہ کرنے میں استقبال بلکل استقبال ہے شروعی وہاں سے کروگے طواب سفا مربع سائی کے دوران بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے دعا کرنا جائز ہے نفلی نفلی طواب میں رمل نہیں ہوتا عمرے والے طواب میں ہوتا ہے میری بیوی بیمار اللہ سب کو شفا دے بیوی سب 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 پھین دیا کوئی حال نہیں دوبائی سے آتے وقت امی نے نید کی حالت میں مو کو کپڑے سے ڈھام زکاة کے پیسوں سے کسی کو عمرہ کرلا سکتے بلکل نہیں آپ اس کو دے دیں اس کی مرضی عمرہ کرے نہ کرے برحال مجھے دوبائی نکاح پڑھانے کا کوئی اجازت نہیں ہے میں پڑھا دیتا کہ ہم باکی معذون ہوتے ہیں جیسے نکاح خان ہوتے لیکن کوئی آجی پاکستانی عالم ہوت سے بڑھا ہوتل بہت دور ہے ہم قریب بھی مسجد میں نماز پڑھے انشاءاللہ وہاں بھی مچیز لاک بھی نگا واللہ اعلم اللہ صلی علی صلی رحمہ و بارک وسلم یا خیو یا خیو یا ذل جلال والکرام یا ذل جلال والکرام اللہ رمض فنا اللہ منصر اسلام المسلمین اللہ منصر المجاہدین اللہ منصر نبی سبی اللہ محف سائر بلاد المسلمین حاد برد امین فجل آمین المطمان سخان وخان الہ یوم الدین یا اللہ بیمار وشفا عطا فرما یا اللہ ساجز کی بیمار دور فرما یا اللہ ہر بیمار کی بیمار دور فرما یا اللہ بے حیاء ان کو حیاء عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولاد ان کو اولاد سال عطا فرما جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کے رشتے حسان فرما یا الہ راہیمین دنیا کے اندر دین کے ادارے ہیں پسجدے ہیں مدل سے ہیں ان سب کی حفاظت فرما دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان کشمیر میں فلسطین میں حلب میں روہنگیا میں عرب میں عجب میں ان سب کی جان وال عزت کی حفاظت فرما ربنا آتینا فی دنیا حسرتا وفی آخرت یا زمین اللہ والنا وصل اللہ تعالی خیر خلقین سیدنا محمد وآلہ وصحابی